ایکٹرس تنیشہ شرمہ 24 دسمبر کو اس دنیا کو الویدہ کہہ کے جا چکی ہیں علی بابا داستانے کابل کے سیٹ پر شیزان کے میک اپ روو میں ایکٹرس نفاسی لگا کر سیوسائیڈ کیا تھا بتایا جاتا کہ تنیشہ اور کو ایکٹر شیزان خان ریلیشنشپ میں تھے جس سے بریک اپ کے بعد تنیشہ ڈپریسڈ ہو گئی تھی اور یہ قدم اٹھایا وہیں تنیشہ کی ماں کے آروپ کے بعد پولش نے شیزان کو گرفتار کھلیا تھا جس کے بعد سے ہی ایکٹر ہراست میں ہے لیکن ان سب سے علی بابا سیرل کے میکر کو کافی نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے دونوں لیڈ کیریکٹر کے چلے جانے سے میکرس نے اعلان کیا تھا کہ وہ نئے چہرے کے ساتھ شو کو ریلانچ کریں گے خبریں ہیں کہ میکرس نے شیزان خان کو ابھیشیخ نگم اور تنیشہ شرمہ کے کیریکٹر کو اونیت کور سے ریپلیس کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ علی بابا کے رول میں ابھیشیخ اور شہزادی مریم کے کیریکٹر میں اونیت نظر آئیں گے ان خبروں پر ابھیشیخ اور اونیت دونوں ہی ماں نے بیان دیا ہے حالکہ ابھیشیخ نگم کی ماں نے اس خبر کو خارج کیا ان کا کہنا ہے کہ یہ خبر غلط ہے کہ ابھیشیخ علی بابا کا رول نبھانے والے ہیں وہیں اونیت کی ماں نے بھی اس خبر کو کوری افواہ بتایا ہے ٹی او آئی کو دیئے انٹرویو میں اونیت کی ماں نے کہا کہ اونیت علی بابا شو میں مریم نہیں بننے والی ہے یہ افواہیں غلط ہیں کچھ دن پہلے ہی خبر آئی تھی کہ میکرز نے فیصلہ کیا ہے کہ تنیشہ کے کریکٹر کو ریپلیز کرنے کے بجائے نئے کرداروں سے شو کو آگے بڑھائیں گے اس افواہ کا کھنڈن کرتے ہوئے اونیت کی ماں نے کہا ہے کہ وہ شو کا کسی بھی طرح سے حصہ نہیں ہونے والی ہے علی بابا سیریل میں اونیت کوئی بھی رول نہیں نبھانے والی ہے علی بابا کے میگرز فیلحال باقی کریکٹرز کے ساتھ شو کو آگے بڑھا رہے ہیں ابھی شو کی شوٹنگ ایک دوسرے سٹ پر ہو رہی ہے جو پہلے والے سٹ سے تین کلومیٹر کے دوری پر بنایا گیا ہے ای ٹائمز کو چینل کے آفیشلز نے بتایا ہے کہ علی بابا شو ختم نہیں ہوگا باقی کے کرداروں پر فوکس کرتے ہوئے اسٹوری لائن کو آگے بڑھایا جائے گا دیش و دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں